نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا کرونا ویکسین کا فیک اور جالی سرٹیفیکٹ بنوانا شریعت کے اعتبار سے درست ہے کیا مسلمان کے لئے نقلی سرٹیفیکٹ بنوانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت متحرہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے اور جھوٹ بولنے سے بالکل منع فرمایا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے منغشنا فلیس مننا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جن میں سے ایک علامت بتلائی ہے اِذَا حَدَّثَ قَذَبَا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اور دھوکہ دینا یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے اور کورونا ویکسین کا فیک اور جالی سرٹیفکٹ بنوانا یہ بھی جھوٹ اور دھوکے کے زمرے میں آتا ہے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے اندر یہ شامل ہوتا ہے اس اعتبار سے کورونا ویکسین کا جالی اور فیک سرٹیفکٹ بنوانا یہ مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اگر کسی شخص کو ویکسین لگوانے کا خدشہ ہو اور ویکسین لگوانے سے اسے کسی طرح کیا کوئی خدشہ ہو اور کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو وہ ویکسین نہ لگوائے اس میں کسی طرح کی کوئی زبردستی یا کوئی دباؤ نہیں ہے لیکن ویکسین نہ لگوانے کر کے کورونا ویکسین کا جالی اور فیک سرٹیفکٹ بنوانا لینا یہ جائز نہیں ہے یہ جھوٹ کے اندر اور دھوکے کے اندر شامل ہوتا ہے فقط واللہ اعلم